آج سے صرف ڈیڑھ سو سال قبل امریکہ اور یورپی استعماری قوتوں کو صحت مند اور جفا کش مزدور درکار تھے اس لیے جہاں ممکن ہوتا اپنی کالونیوں یعنی زیر تسلط ایشیائی اور افریقی ممالک سے فیکٹریوں میں کام کرنے کھیتوں کو آباد کرنے اور کوئلے اور دیگر مادنیات کی کانوں میں تکلیف دے مشکت کے لیے افراد کو اپنے ممالک میں بلایا جاتا اور ان کی محنت پر اپنی سنتی اور درائی ترقی کی امارت استوار کی جاتی امریکہ کی چونکہ کوئی ایسی کالونی نہیں تھی مگر اسے بھی مصبی جیسے دریاؤں کے ساتھ آباد کھیتوں میں کام کرنے کے لیے صحت مند افراد کی بہت ضرورت تھی سو اس نے افریقہ سے سیاہ فام افراد کو پکڑ کر انہیں بدترین غلامی میں جکڑنے کے دھندے کو روج بکشا مختلف طریقوں سے افریقہ میں انسانوں کو اغواہ جنگ اور پھندے لگا کر جانوروں کے غول کی طرح پکڑا جاتا پھر انہیں ایک ایسے قید خانے میں رکھا جاتا جس کے سہن کے ایک جانب مرد دوسری جانب عورتیں اور تیسری جانب بچے قید کیے جاتے مردوں کو سہن میں نکال کر بری طرح پیٹا جاتا اور ان کی عورتوں اور بچے دیکھتے رہتے اور سوائے آنسو بہانے کے ان کو کسی چیز کا یارہ نہ ہوتا عورتوں کو باہر نکال کر ان پر جن سے تشدد کیا جاتا اور سامنے والے پنجرے میں کھڑے ان کے باپ بھائی اور خامت تلملاتے رہتے اسی طرح بچے بھوک سے بلبلاتے روتے تڑپتے لیکن والدین ان کی کسی بھی قسم کی مدد کو نہ آ سکتے یوں کئی سال ان کو ایسے قید خانوں میں رکھ کر جب یہ یقین کر لیا جاتا کہ ان میں آزاد ہونے کی اب کوئی امید باقی نہیں رہی اور یہ اپنی غلامی پر سمجھوتا کر چکے ہیں تو انہیں امریکہ لے جانے کے لیے بحری جہازوں پر سوار کیا جاتا جس کیابن میں انہیں ٹھوس کر بھرا جاتا اس کی چھت زیادہ سے زیادہ تین فٹ بلند ہوتی کئی ماہ کے سفر کے دوران سو میں سے نوے غلام راستے میں ہی دم توڑ جاتے جنہیں سمندر کی لہروں کے سپورٹ کر دیا جاتا اور باقی دس فیصد جو سختیں جھیل کر سخت جان ہو چکے ہوتے انہیں سفیت فارم امریکیوں کے حوالے کیا جاتا بازاروں میں منڈیاں لگتیں اشتہارات بٹھتے اور گورے ذمہ دار انہیں خرید کر لے جاتے تاریخی شواہد کے مطابق پہلا افریقی غلاموں کا جہاز پندرہ سو دو میں اس دور کی ریاست ہیسپانیولا کے ہیسپانیولا جو آج کل ہیٹی اور ڈومینکن ریپبلک کے دو ممالک میں تقسیم ہے وہاں لگرہ داز ہوا اس کے بعد پندرہ سو اٹھارہ میں جمیقہ میں چار ہزار غلاموں کا کافرہ لائیا گیا سپین نے جب موجودہ امریکی ریاست جنوبی کیرولینہ کو اپنے تسلط میں لیا تو وہ اپنے ساتھ غلاموں کو بھی لے گئے ان غلاموں نے وہاں پر آباد ریڈ انڈین کے ساتھ مل کر سپین والوں کے خلاف بغاوت کر دی مگر بعد میں یہ بدنصیب امریکی گوروں کے قبضے میں آگئے سنتی ترقی، مشینوں کی آمد اور غامی بیدازی کی تحریکوں کے نتیجے میں غلاموں کی تجارت پر سب سے پہلے برطانیہ نے اٹھارہ سو ساتھ میں پہبندی لگائی امریکہ میں ان کے خلاف ابراہیم لنکن کی صدارت میں باقاعدہ شمالی اور جنوبی ریاستوں کے درمیان جنگ ہوئی جسے میں غلامی کے خاتمے والی ریاستیں جیت گئیں غلاموں کا آخری جہاں جس کا نام کلوٹیلڈا تھا وہ اٹھارہ سونسٹھ میں الباما کے شہر موبائل کی بندرگاہ پر نگر ازاز ہوا لیکن ان تین صدیوں میں غلاموں کی تجارت سے اس قدر افریقی غلام امریکی اور یورپی ریاستوں میں آ چکے تھے کہ ان ملکوں کے کھیت آباد اور کار کھانے چلتے رہے اس کے بعد پوری ایک صدی برطانیہ فرانس، ہارلینڈ اور پرتگال جیسے طاقتوں کی افریقہ اور ایشیہ کے ممالک پر تسلط کی صدی ہے جہاں سے انہیں افرادی قوت بخوبی مل جاتی تھی لیکن اب یہ لوگ نشبتاً آزاد تھے مگر معاشرے میں ان کا مقام اور مرتبہ ثانوی بلکہ محکوم والا تھا جنگر عظیم دوم کے بعد دنیا کے نقشے پر تین اہم تبدیلیاں رونما ہوئی بڑی طاقتوں نے اپنے زیر تسلط کالونیوں کو آزاد کرنا شروع کیا لیکن اس کے بدلے میں امریکہ نے ورڈ بینک اور آئی ایم ایف کے ذریعے انہیں غلام بنا لیا سوویت یونین کے ساتھ سر جنگ کا آغاز ہوا اور مزدوروں کے انقلاب کے خوف سے یورپ میں مزدوروں کو مرات ملنے لگیں اور پاپولیشن کٹرول کے لیے پہلے مانے حمل کنڈوم مارکٹ میں آئے پھر اس کے بعد جیسے ہی خواتین کے لیے مانے حمل گولی انیس سو ساٹھ میں ایجاد ہوئی تو اس نے اخلاقیات معاشیات اور خاندانی زندگی کا نقشہ بدل کر رکھ دیا کنڈوم کا استعمال بہامی رضا بندی پر منصر تھا لیکن گولی نے اس کا اختیار عورت کو دے دیا جو اسے خفیہ طور پر استعمال کر سکتی تھی اس کے بعد اخلاقیات کا جو بیڑا گرک ہونا تھا وہ تو ہوا لیکن اس کے نتیجے میں آبادی میں اس قدر کمی واقع ہو گئی کہ صرف تیس سال بعدی یورپ کے اٹھارہ ممالک آبادی کی شدید کمی کا ایسا شکار ہوئے کہ انہیں اپنی شہری سہولیات چلانے کے لیے لوگوں کو باہر سمگوانا پڑ گیا مگر اب نظام کار انتہائی جدید ہو چکا تھا اس لیے اب جاہل انپڑ اور جسمانی طور پر مضبوط لوگ نہیں چاہیے تھے بلکہ پڑے لکھے اور مہارتوں میں طاق پروفیشنل لوگوں کی ضرورت تھی یہ صرف اسی صورت ممکن تھا اگر غریب ممالک کو ان کے اپنی زبانوں میں تعلیم کی بجائے انگریزی میں تعلیم دلوانے پر مجبور کیا جائے اور نساب تعلیم بھی ایسا مہویا کیا جائے جو صرف اور صرف مغربی معاشرے کے گیت گاتا ہو اور مغرب کو گلوری فائی کرتا یعنی اس کی توصیف و تعریف کرتا ہو بھارت سری لنکا ملائشیا انڈونیشیا فلپائن اور سنگا پر جیسے ممالک نے انگریزی کو ذریعہ تعلیم بنایا جس کے پیچھے چھپی خواہش یہ تھی کہ ہمارے نوجوانوں کو یورپ اور امریکہ کے سرزمین پر آسانی سے ملازمت مل جائے جو ان غریب ملکوں سے ذہین اور قابل لوگوں کا انخلاص شروع ہوا اور ان کی محنت سے امریکہ اور یورپ ترقی کے منازل تیہ کرنے لگے حیرت کی بات یہ ہے کہ علاموں کو پڑھانے لکھانے کا سارا خرچہ بھی غریب ممالک کے والدین کرتے ہیں مگر ان کی صلاحیت سے فائدہ یورپی ممالک اٹھاتے ہیں یعنی غریب لوگ اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آرہستہ کر کے جدید غلاموں کی منڈی میں کھڑا کرتے ہیں اور جب ان کی اچھی بولی لگ جاتی ہے تو یہ والدین خوش ہو جاتی ہیں پاکستان میں اس وبا کا آغاز اسی کی دہائی میں ہوا جب شہر شہر انگلیش میڈیم سکول کھلنے لگے یوں پاکستان کا دامن بھی قابل اور اہل لوگوں سے خالی ہونے لگا بریٹش کونسل کی رپورٹ کے مطابق دوہزار تیس میں ایک لاکھ سے زیادہ نوجوان او لیول کا امتحان دیں گے اس کے بعد آٹھ مزامین کی فیض دو لاکھ گیارہ ہزار روپے ہیں یعنی ایک او لیول امتحان پر اکیس عرب روپے خرچ ہوں گے جو تقریبا سات کروڑ پچاس لاکھ ڈالر بنتے ہیں ان کے لاوہ اے لیول آئی جی سی ایسی اور جی سی ایسی بغیرہ کے امتحانات علیدہ ہیں یہ ایک لاکھ طلبہ وہ ہیں جنہوں نے سکولوں میں دس سال ایسی کتب پڑھی ہیں جن میں مغرب کا ماحول نمائیہ ہے وہاں کی اخلاقیات وہاں کی معاشرت کی باتیں اور کہانیاں موجود ہیں اسی لیے ان بچوں کے ذہنوں میں ان کے منزلیں مقصود یورپ اور امریکہ میں ڈاکٹر انجینئر یا کسی دوسرے شعبے میں نوکری کا حصول ہیں والدہ ان کی مغرب میں مزید تعلیم پر بھی اربوڈ ڈالر خرچ کرتے ہیں یہ تمام نوجوان جب آلہ تعلیم کے لیے یورپ یا امریکہ جاتے ہیں تو انہیں یوں لگتا ہے جیسے انہیں سابقی کتابوں میں دکھائی گئے خوابوں کے سرزمین میں آگئے ہیں یہ ایک لاکھ تو اشرافیہ کے بچے ہیں جو ملک چھوڑ گئے لیکن اس کا دوسرا نقصان یہ ہوا کہ نکالی میں گلی گلی اور شہر شہر دوسرے درجے کے انگلیش میڈیم سکول کھل گئے جن میں آج کروڑوں بچے اپنے ماحول سے برگشتہ اور اپنی ثقافت سے دور کسی دوسرے کی زبان میں علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں ان نکال نوجوانوں کو یورپ اور امریکہ میں ملازمہ تو ملتی نہیں مگر وہ اپنے ماحول کے لیے بھی اجنبی بن چکے ہوتے ہیں یہ نوجوان ایسے جدید غلام ہیں جو منڈی میں آس لگائے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ان کی کوئی قیمت نہیں لگاتا موسیقی